الحمدللہ رب العالمین والعاقیمت للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء نبی لستنکا احد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک بڑھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے ملکے باباد ملک بڑھ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا خادم النبی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا رحمت للعالمين اللہ کریم دی حمد و صلات و بعد بے شمار اور لا تعداد قرور حاضر دو سلام محضور نبی مکرم شفی معظم رحمت العالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد دربار دربار گوھر بار عالی جناب جہدی خیرائج پیش کر دیں اللہ حبوش فرمائے انشاءاللہ مختصر وقت در چند ایک باتیں ارز کرنیا نے اللہ تعالی ارزابات قلمات الحق جاری فرمائے میرے توانے سب واسے اللہ تعالی ذریعہ نجات بنائے دس رمضان المبارک ہے اور دس رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ عابدہ عرص مبارک ہے عابدہ یوم ویسال ہے اس حوال دنال ایک دو باتہ ارز کر کے اگر وقت ملیا تو انشاءاللہ اصلاحی ایک قدیبات کر کے اپنی بات رسمی اٹنا گے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال نکاح فرمایا ہے تقریباً پچیس سال دی عمر مبارک اور اممہ جی خدیجہ پا دی عمر مبارک تقریباً چالی سال ابت جانوی بات یہاں دے لیکن جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ حضرت دور دنال سمات کرنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیوہ خاتون سن دو نکاح آپ دے پہلے ہوئے سن اور دونوں ہی خامن فوت ہو گئے سرکار کائنات علیہ السلام نے اوہ سویلے اممہ جی خدیجہ پا دنال نکاح کر کے ایک نسال قائم کر چلی قیامت تک آنے والے لوگ کا آواز دی اوہ زمانے دے اندر جس زمانے دے اندر بیوہ عورت لوگ منعوس تصور کی تا جانتا سی اور زمانہ جاہلیت اندر لوگتانے مار دے سن لیکن میری سرکار رحمت بان کے آئے دے میرے حضور نے اممہ جی خدیجہ پاک دنال نکاح کر کے چھوٹی عمر اور عورت بڑی عمر والی دنال نکاح کر کے سرکار کائنات درست ہی تا ہے لوگوں اگر کسے عورت آخامن فوت ہو جائے تو انہوں تانے نہ مارنا ظلم و صدم نہ کرنا منعوس تصور نہ کرنا بلکہ عوض نال نکاح کر لینا شفقت والا حد رکھ لینا خدا بھی راضی ہو جائے گا توڑی عورت سورہ مصفحہ بھی راضی ہو گئے گا سرکار کائنات علیہ السلام اس اندار دنال پیار فرمار انہیں خریہ پاک دنال آپ ادرادی توجہ ہے درہ پیار نا بولئے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کائنات علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام پیار اس اندار دنال فرمانہ کے بڑی معروف روایت ہے کہ حمدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ گل کی تھی سرکار کائنات علیہ السلام دنال کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اکثر اوقات اور عید کو حضورتہ کتنا پیار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب تک حضرت خدیجہ حضورتہ نکاح میں چلے گیا میرے نبی نے دوسرا نکاح کسی نال نہیں فرمائی حالانکہ سرکار اختیار رکھنوالے نے اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات اختیار عطا فرمائے سرکار چاندے تھے نکاح کر سکتے ہیں لیکن حضورت اس انداز دنال پیار فرما دے کہ جب تک امہ جی خدیجہ حضورت نے نکاح میں چلے گیا نے سرکار کائنات نہیں کسی اور دنال نکاح نہیں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا لیکن نبی پاک علیہ السلام دنال ایک مرتبہ انہ نے گال کی دی بڑے حل کے جزی میں جی لہجے دنال انداز دنال کہ آقا اکثر اوقات اسی خدیجہ نے ذکر کر دیو جبکہ بڑا پیدی وجہ دینا انہوں نے ہڈیاں ظاہروں لگ پییا بڑا پیدی وجہ دینا انہوں نے ہون خوشک ہو گئے اور رنگت ساملی اللہ تعالی نے تو بہتر ازواج عطا فرما دی دیا لے سورا تو سا کیوں انہوں نے بار بار ذکر کر دیو رحمت کائنات چملہ سوڑ کے جو سبحانہ لگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما آئیشہ آج گرل کر لی آئندہ دو بات اے جملے بول کے میں محمد التقلیف نہ دے نا حضور پرمایا آئیشہ باقی جتن بھی ازواج نے اے میرے کل آئیاں سکھانے میں لے لیکن میری خدیقہ میرے دکھانے میں لے دی ساتھی ہے سرکار کائنات نے فرمایا جو لوگ میں نے تانک کر دے سر لوگ کرنے میں نے ظلم کرنے تائم دے میدان جو لوگ کارے میں سکھایا کوئی دلاسہ دین والا نہیں دلاسہ دینے والی میری خدیقہ دلکمرہ اس بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ آئندہ دو بات کوئی عیدت چملہ نہ بولنا جدت میں محمد علیہ السلام میں تکلیف ہوئی سرکار کائنات علیہ السلام نے غلام ہو توجہ حیدرہ پیار دینا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کس انداز انہال پیار فرما رہے نے امہ جی خضیعہ پاہ دا ویسال دا ویلہ آگیا قریب قریب یہ تھوڑا جہور کٹا دے میرے بات ویسال دا ویلہ قریب 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 آگیا امہ جی خضیعہ اللہ تعالیٰ انہا نے خواہدہ اظہار کی کہ آقا اجلی توری چادر مبارک ایک ادھو ملو عطا فرما دیو سرکار کائنات نے فرمایا خدیعہ خیرتی ہے چادر کی کبھی ارکتی آقا دل دی خواہش ہے تمنہ ہے کہ ایس چادر دا ملو کفن مل جائے نبی پاک علیہ السلام تا جملے سننا حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیعہ ایتے میرے کو چادر مانگی ہے میں نے اوہ سرابدی قسم جس دے قفدر دے اندر میں محمدی جانے اگر میں محمد جلد بھی مانگ دی میں محمد اپنے جلد بھی اتار کر دی کتنا میرے نبی پاک علیہ السلام امہ جی خدیعہ پاک دنال پیار کر دے امہ جی خدیعہ پاک دا ویسال ہو گیا ویلہ گدر گیا نکاح ہو گیا امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دنال پیار نہ بولو سبحان اللہ سننا امہ جی عائشہ پاک بیان فرمان دے کہ نبی پاک علیہ السلام آرام فرمان رہے نے اوہ سویلے کہ جی سویلے حضرت صدیقی اکبر کی حضرت عمر فاروق کی عثمان اگرنے کی مولا مرتضا کی کسی نے میں اجادت نہیں سرکار آرام پہ کر رہے ہوں اور کوئی آکے دروازے دستک دے دے کسی نے اجادت نہیں ہے لیکن میری سرکاریں قینات علیہ السلام نے علامو امہ جی عائشہ پاک بیان کر دیا نے دروازے دے دستک ہوئی ہے سرکاریں قینات علیہ السلام نے بستر چھوڑیا رحمت قینات علیہ السلام نے دروازہ کھولیا بے کیا کی ایک بڑھلی جی خاتون ہی آئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے استقبال کیتا رحمت قینات علیہ السلام نے ویلکم کیتا اوہ بڑیا خاتون جڑی ہے سرکار قینات علیہ السلام سلام دنہ لندر آگئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کول بٹھا گئے آقا کریم علیہ السلام نال گفت کو فرمانے نال میرے نبی پاک علیہ السلام گفت کو فرمان دیا فرمان دیا آقا کریم علیہ السلام دی آقا مبارک شروع ہو گئی ہے آقا مبارک نام ہو گئی ہے تو جو میرے بلکر آجے سرکار قینات علیہ السلام نال گلپے کر دے نال نبی پاک علیہ السلام دی آقا مبارک نام ہو گئی ہے اب مادیہ شاہ صدیقہ بیان کر دیا میں حیران ہی ہوگی اے بی بی کڑی خاتون ہے نبی پاک علیہ السلام نے شاہد ناستقبال کی تا اور نبی پاک علیہ السلام نے اور زیادہ کلام بھی کی تھی آنے نبی پاک علیہ السلام نے علم و فیلہ گزرد آ گیا گزرد آ گیا جنہی دیر تک اس خاتون نے بیٹھنا تھی بیٹھ گئی آنے جدو جان لگیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی تحفیمی عطا فرمائے نے جدو جان لگیاں میرے نبی پاک علیہ السلام دروازہ تک چھوڑن واتے گئے نے پھر نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ بھی چھوڑے ہے تینج سرکار تھوڑا جہاں دور تک چھوڑن گئے نے جدو سرکار کئینا چھوڑ گئے واپس ہی آگے نے اب مادیہ شاہ صدیقہ بیان کر دیا نے میرے جلوے چہی آ لیا گیا سرکار کئینا دا ویلا ہے آرام دا نبی پاک علیہ السلام آرام فرمائے نے نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ دے اندر تینج سریف فرمائے نے جدو نبی پاک علیہ السلام شام دے بھی لے پچھا گی سونیا خاتون کے لئے جنہیں استقبال واتے تسی چھوڑن بھی کیے تو لینڈ بھی گئے تو میں تہائی بھی آتا کی جنہیں اب مادیہ شاہ صدیقہ بیان کر دیا نے اینج میں سرکار کئینا دے کمرے دے اندر گئی ہیں ویکیا کی نبی پاک علیہ السلام ٹک ٹکی لگا گئے اینج کی سیڑ والوے گھرے دے اور نار نبی پاک علیہ السلام تسی رام دیا کھمو مارک نام ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام حلکہ حلکہ رو رہے دے اب مادیہ شاہ صدیقہ سرکار کئینا دے نبی پاک علیہ السلام دے اینج پیرا دے قدمہ دے اندرہ کے بولیاں دے ارگدی سونیا ودو حاد جہرے والیا و لیلدیا ظلمہ والیا کا حادی پہ شانی والیا متصدی چادر والیا سونیا گستاقی ما آقا پوچھنا چاہلی ہے بڑیاں خاتون کے لیے جنہاں تسی گلہ بھی کتیاں دے روندے بھی رہے ہو سونیا نو چھوڑن وات بھی گیا جو توفہ بھی عطا کی جنے لو جی جملہ سن کے مدال ہے شدود لے لے را میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والی خاتون میری خد جادی سہلی سی آجے میرے محمد کوری آئیے میرے نار اینے گلہ کی تھی آنے محمد خد جادیاں یادہ تعدہ ہو گئیانے سرکار کعنات نے کی فرمایا میری خد جادیاں یادہ تعدہ ہو گئیانے فرمایا اے میری خد جادی سہلی ہے اے آگے اون دنال گلہ کر دی اون دیسی آج میرے کور آئیے مینو خد جادیاں یادہ تعدہ اے غریب نہیں ہے جو جاندی سی ہے نا میری خد جادی پر انہوں کو توفے بھی دیندے سی آج میں بھی خد جادی آدھانو ادا کر کے کچھ انہوں تو بھی عطا فرما چھتے لیں اندازہ آپ لگانو جیڑا نبی توجہ ہے بنا بولو سبحان اللہ میرے والد ہے کہ جیڑا نبی اممہ جی خدیجہ پادیاں سہیلیاں دینال انہاں پیار پر فرما رہے ہیں اممہ جی خدیجہ پادیاں انہاں پیار فرما رہے ہیں سمجھائے بادی اللہ اکبر پیار نہ بولو سبحان اللہ ایک مردوہ اس طریقے در سرکار کائنات علیہ السلام ارام فرما رہے ہیں آنے والا کون آنے والے حضرت اممہ جی دائی حلیمہ میرے سرکار دے بھیڑے آگئے ہیں میرے نبی نے کھڑو کے استقبال فرمایا ہے تو اسے نہیں نہ بولے سبحان اللہ او پھلو سبحان اللہ اممہ جی دائی حلیمہ آگئے ہیں میرے نبی نے استقبال فرمایا اممہ جی خدیجہ تلقبرہ نبی پاک علیہ السلام نے تعرف کروایا نا حضرت خدیجہ رضی اللہ نے بہترین کھانا بنا کے سامنے پیش کی تا کھانا پیش کی تا گیا میرے نبی پاک علیہ السلام دے گلاو اور پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے کھانا پیش کی تا نبی پاک علیہ السلام بڑی شہانہ اور بڑی سونے انداز حضور گفت کو فرما رہے ہیں جو جان لگے نا اممہ جی خدیجہ پاک نے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہار چالیس بکریاں اور ایک اون بکورے دو آدھاں فرمایا کیوں اس باتے میرے نبی دی اممہ جی آئی آئی حقیقی نہیں رضائی ہے شیر پیٹا نبی پاک ہے اچھے عجیب و غریب سیاپا پہ آگئے ہیں جو لوگ کھار دے اندر کوئی آجے ہیں نا وہ میں کھڑے دیں جو تو تیری ماں آئے تو تیرے کوئی آئے تیرے کھارے کستو پیسے آجемонchine جو تو میری ماں دی تیر کو پیسے مکے تیرے کل آش آنها حنی ہون سی تیرے کل آش آنها حنی ہون سی اے ترہ 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 دے اے ترہ زاد لیکن اممہ جی خدیجہ پاک نہیں ایک مثال قائمہ کر دیتی اے میرے نبی دی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن جو کوئی بزرگا آئے ہیں نا کہ اممہ جی خدیجہ پانے توفہ دیکھے دا چھڑے ہیں جو آئے جو پہر اونہ کا استقبال کی سندہ دنال کرنا ہے اونہ دنال پیار کی سندہ دنال کرنا ہے جو اسی اپنے بزرگاں تھا اجبوہ جرام کرے لگ بے نا تو ساڑھے کراندے اندر لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جانگے ایک کار جڑ ہے نا سمجھ لوگا کہ ایک دنیا بات ہے جنت بانے جائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جس سال اممہ جی خدیجہ پانے تھا ویسال ہویا ہے نا اس سال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد واسطے غمدہ سال ہے کیونکہ قریب قریب ہی جنابی ابو تعالیٰ بھی ویسال ہو گیا میرے نبی پاک آج ہے عرص مبارک حضرت اممہ جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا بولیو سبحان اللہ آج عبدہ ویسال ہے تو یہ بھی میں ویسے جمعہ دبی الحمدللہ ارض کیتا سی کہ سارے حضرات جنہے ہیں وہ بطور اس سالے سواب قارضی اندر چاہے کوئی نہ کوئی محفل بناو سجاؤ بی بی بچہ نو لے کے اے زیند رکھیا کرو اگر کوئی ناوی بیان کرے نا کوئی بھی عرص کسے بھی ساری عظیم حصیدہ آ جائے نا تو توفیق ہو جائے تا بڑی اچھی بات ہے نا توفیق ہو بی جنہا کھانا کھانا بیٹھ کے کھانا ہے نا اوہ دے اتی سورہ فاتحہ پڑی جائے سورہ اخرات پڑی جائے اور اوہ دے نا تخانے بھی ہو جائے تصویحات بھی ہو جائے پھر اوہ نبزرگان دیرون ویسال اسواب کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ برکتہ دعا فرما دے گا آخری بات میرا خیال ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے گلابو ایجلی کے ساڑی ہیں پھر اджرا ختم انہوں والے پہلا اشرہ ختم انہوں والے قریب قریب ساتھ آ رہی ہیں اشرہ اشرہ رحمت لیکن سوال اے ہے کہ اس اشرہ رحمت تو میں کی فائدہ اٹھایا تو تو کی فائدہ اٹھایا کیا رمضان المبارک اس مہینے دے اندر اسی اپنے گناہمہ تو توبہ کیتی ہے اشرہ مغوری شروع ہونے والا کیا اسی اپنے گناہمہ تو توبہ کیتی ہے رمضان تو ہٹ کے اسی چھوٹ بول دے کیا اسی رمضان دی عظمت اور برکت نو سامنے رکھیں идھیں فضائل نو سامنے کیا اسی چھوٹ بولنا چھوٹ دی터 ہے عام دینا دے اندر اسی فراد بھی کار رہے کیا رمضان جا اسی فراد کرنا چھوٹ دی터 ہے عام دینا دے اندر عام مہین دے اندر اسی نمازہ ترک کر رہے ادھر حیالا سلاح حیالا لعندی اوازہ آ رہی ہیں اوازہ آ رہی ہیں ہیں اوہ در جناب اسی فیس بک چلا رہے ہیں اوہ در جناب اسی یوٹیوب چلا رہے ہیں چونکہ ویچ کھلو کے یارہ ویچ بے کے پٹیاں دے بیٹھ کے اسی اپنی مسجد اندر بست ہے کیا اسی توبہ کیتی عام دنہ دے اندر بھی اوئی ساڑھی روٹین اور رمضان المبارد اندر بھی ساڑھی اوئی روٹین ادا مطلب اے نکلیا کہ اسی پر رمضان المبارد بھی قدر کیتی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جملہ سنو کے آخر تک بولیا جدرہ سبحان اللہ رحمت پہلے جملہ سنو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرما لوگو اگر تو انہوں رمضان مبارد بھی اہمیت پتا چل جائے ایسی فضیلت دا اندازہ ہو جائے حضرت فرمان نے تو سا دعا کرنے سے اللہ سنو سارا سال ہی رمضان عطا فرما دیتا سمجھائی باتی اچھو اندازہ لگا لو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھو لنا ایک بندہ آنا اُدھا کاروبار سے سو دی سو دے انہیں کاروبار کرنا اُدھا کمائی حلال نہیں سی اکثر اوقات انہیں بس ایسی انداز انہال حرام کمائی کرنی بزرگ سن اللہ دے ولی سن عالم دین سن انہوں نے سمجھانا لیکن بندے نے سمجھنا اجھ میں تو انہوں نہیں بار بار کرنا ہے بندہ سبحان اللہ کہو تُسی آکھے لگ دے اللہ ماشاء اللہ کوئی لگ جائے لگ جائے بارنا رات گئی بات گئی انہوں نے بڑا سمجھانا بندہ بانے انسان بانے بھئی نہ حرام کمائی کر سو دی کاروبار چھوڑ دے انہوں نے جمعیت اسی ماشاء اللہ اچھا جی ٹھیک ہے جی کر کے نا ویلہ اینجی ٹپا چھڑنا ویلہ گزردہ گیا ایک دن ایسا آ گیا ایک بندہ آ گیا اور سو دی کاروبار کرنے والا ہے وہ کہنے لگا حضرت جی میں آیا جی سچی توبہ کرنے والا ہے آج میں نے سچی توبہ گروہ دیا اوہ سبحان اللہ دنگے بہ گئے ہو بولو سبحان اللہ اے ہونا جنہوں کو پناہت آئی نا لیٹ انہوں نے سب تو اچھی بولنا ہے پھر اندازہ ہو جائے نا ماشاء اللہ تو یہ سارے بولنا ہے بندے باتھے ہو یا تفر توانو روضہ لگتا ہے تفر محلوم نہیں لگتا پھر یہ کہنا ہوں ساگ دیئے سواب دی کرتے ہیں بولو سبحان اللہ اوہ بندہ آگے کہنا کہا سرکار کی کروا ہو میرے بانے کی کروا ہو توبہ کروا دی اوہ بڑے حیران ہوئے لاغے بہن آلوی بندے بھی سی دنو بڑی دیدہ پٹر نہیں توبہ کرلا توبہ کرلا نہیں ایک کیمے ہو گیا بھئی توبہ انہوں نے سرکار ہے تو بجھو میرے بانے کرنا انہوں نے کہا سرکار ہے واقعی کوئی شاکہ لگا نہیں ہر کسی نے منوا کہا توبہ کرلا میں نہیں کیتی لیکن آج توبہ ایک بارہ سالہ دا نوجوان کروا گیا ہے ایک بارہ سالہ دا نوجوان ہے جڑا میری توبہ دا سبب بنے ہیں اچھے ہاں وجہ کی جس انداز انہوں نے سبب بنے ہیں انہوں نے آقا جی میرے کوئی سمان جسی زیادہ میں خیال کیتا میرا کار دور ہے چلو کوئی ایک عجیر مزدور لب دیا اگر اوہ مل جائے نا تو ادھے سیرت سمان رکھ دیا گیا جڑی اجرت بنے گی انہوں دے چھٹا گے اوہ تلاش کر دیا کر دیا ایک بارہ سالہ دا نوجوان اب منہ کھنڈا دیا اوہ منہ نظر آگیا ادھے نار میں گال کیتی کنے پیسے لیں گا سمان آہوہ فلانے جگہ چھوڑ کیا تین دینار کنے دینار جی میرے بانے کنے دینار تین دینار ٹھیکا جی سمان رکھیا ادھے سیرت رحمت کائنات علیہ السلام دے غلامو بندہ بولیا کہنے گا حضرت جی نوجوانے سرد سمان رکھیا لے کے جا رہے ہیں چل دیا چل دیا رسد اندر جامعہ مزد فیدانے آنا حضرت آگئی ہے ایک مسجد آگئی نا مثال دے رہے ہیں نا مسجد آگئی میری سرکار کائنات غلامو مسجد بچو آباد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دی آباد آئی نوجوان بچہ بولیا کہنے گا چاچا جی ادھے ازان دی آباد آگئی ہے جا تسیہ کو سمان بچ چھوڑ دا مانگئے پہلے اپنے مالک نو راضی کر لے مانگئے پہلے اپنے رب نو راضی کر لی ہے مالک نو راضی کر لی ہے انہیں اے ہو جا بھیلا آجے بندہ جدہ بھی چیڑا ہویا بھیلا آخرون مننا دے پیاجند انہیں انکار نہیں کیتا کہنے کا چلو ٹھیک ہے جی پہلے نماز پڑھنے نہیں او کہل گئے انہیں تے نماز پڑھنی پڑھنی اسے پر ادھے نال مگرے علاقے میں نے بھی نماز پڑھنی او بولو میں نے بھی پڑھنی آجے بھی ہونہ آگے نو جنہیں نہیں بھی بجر دی پڑھی کوئی اور نہیں پڑھی آج انہوں پڑھنی پہنی ہے نا ہم آشانہ کڑا جہاں جھوڑا کے جائے انہوں نے کہ جناب انہیں دے پڑھنی پڑھنی اسے میں نے بھی پڑھنی میں بھی نماز پڑھنی نماز پڑھ کے پھر انہیں سرطہ رکھیا سمان چال دے جا رہے ہیں چال دے جا رہے ہیں انہوں مختصر کر رہے ہیں انہوں خداپتی جلانیوں کو خاندہ مقصد ہے کہ جو کاریچے لگے رہے ہیں انہوں جا گے کار اپنی اہلیان دسیا کے بھی ایک نوجوان ہے تھی بڑا چنگا ہے انہوں نے نمازہ بھی پڑھ دے تھی کاروبار بھی کر دے نمازہ بھی پڑھ دے تھی پار بھی انہوں چکیے تو جو حضرت بولو سبحان اللہ آیا ہے کوئی سلام دعا تھا کوئی ایمور انہیں آیا کیا سلام دعا تھا میں کرنا کی بات ہو جی پہلے انہوں دعوت دے کر کھانا کھا کے جائے میرے بانے جی کھانا کھا کے جائے انہوں نے کہا جناب پاری دعوت دے کھانا کھا کے جانا ہے بولو کھانا اجمت اسی کھانا ہے کھانا کھانا کھا کے جانا ہے اللہ جی ہم جملہ جانا بیس کرے گا میں کوئی دعا کرنو سننا مانگا ٹھیک ہے جی میرے بانے کیا جی انہوں نے کہا جناب کھانا کھا کے جانا ہے نوجوان بولیا کہن لگا چاچا جی ماں فیچا مانگا میں کھانا کھا نہیں سکتا انہوں نے کہا جی میرا نفلی روزہ ہے ہائے 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 میرا نفلی میرا نفلی روزہ ہے میری سر اچھتے ہوں نوجوان جانے ہیں ماشاءاللہ اور رمضان دے روزہ نہیں رکھنے حالانکہ موسم ٹھیک ہے کنے تو انہوں ایسے نظر آ جانے جلے نہیں روزے راکھے دیں انہوں نے کہا لو پوچھو راکھے دیں کیوں نہیں سادہ کاروباری یہ ہو جی ہے چوٹ بولنا ہے بندہ اوف تیرے اہوجے نظریہ تھے تیری اہوجی سوچ دیں ایسا مطلب ہے کہ چبل توبہ بھی نہیں کرنی روزے بھی نہیں رکھنے سمجھے نا بادی لیکن ایک ایسا نوجوان ہے جلے رمضان دے رہ گئے نہ بلی روزے پر راکھ رہے ہیں سرکارے کئنات علیہ السلام دے غلامو انہیں کہ جناب میرا روزہ ہے میں روزہ رکھیا کھانا کھانا نہیں سکتا بیغم بولی کہنے لگی افتاری اچھے کرتی پہ بے گی اچھے کرو زبردہ تیر روکیا گیا روکیا گیا انہیں کہا کہا نہیں جی نہیں میں جاوانگا جاگے اپنے کھار جاگے میں اپنے جنابے باتا افتاری بھی کر آگا میری سرکارے کئنات علیہ السلام دے غلامو انہیں کہا نہیں افتاری اچھے کر رہی ہے لو جی منایا گیا مان گیا رات انہوں نے کہا جی اچھے رکھ رہا لو جی ریزلٹہ روز کر رہا لگا مزا لے لیا جی افتاری کروائی گئی افتاری اے جناب بندہ سینا جنہیں توبہ کی تھی ایدی سکھ بیٹی اکھوں تو ویکھ نہیں شاک دی کرنا تو سونے نہیں شاک دی پیرا تو چال نہیں شاک دی کام کار کوئی نہیں شاک دی انہیں بڑے بڑے علاج کروائے رات دا بھی لائے آگیا ایو ایدی بیٹی ایدی کمرے میں چھی آگے ایج دروازے دستک دیتی او دا کمرہ علاگے بیٹی دا کمرہ علاگے میاں بی بی دا کمرہ علاگے اے بیٹی نے آگے دروازے دستک دیتی ہے جی میں دروازے دستک ہوئی ہے حیرانی ہوگے پچھیا کون اببا جی میں توانی بیٹی سبحان اللہ کوئی کلنے ٹیم ہے گا تو اسی نہیں بولو گئے دیکھ کھجور دیکھے فیتگری شروع کرنا گے بولو سبحان اللہ دروازے دستک ہوئی کون اببا جی میں پیٹی یہاں پھر آنویاں بی بی یوگ دروازہ بھولیا پیٹی تو چال نہیں ساگ دی پھر نہیں ساگ دی بول نہیں ساگ دی توڑ پھر نہیں ساگ دی ہاتھ کا مکار رہنے اکھا کا مکار رہنے سبان ہونیاں کیا وجہ کی بڑھنی ہے ہونیاں کہ اے جڑا نو چھوانی آیا ہے میں اللہ دی بار کا جوا کی جسی یا اللہ اگر اے واقعی تیرا پسند دی دا بندہ ہے میں اے دے وسیلے دنا دعا کرنی ہے یا اللہ منو شبا تا فرما ادھرو دعا کرنے دی دیر سی میری دعا مکتی نہیں اللہ نے اس نوجوان دا صدقہ منو شبا وائی تا فرما تا دیا اے دا مطلب یہ نکلیا کہ نوجوان ہوئے تو پھر اللہ کریم دا پسند دی دا بندہ بھی ہوئے اللہ تعالی انہ دا وسیلہ جڑا ہے نا اپنے دربار میں جو بقول کر لیں گا ہے انہیں عرض کی دی سرگار اے جڑا نوجوان ہیں نا اے دا وسیلہ جڑا ہے نا پیش کیتا گیا اللہ نے میری بینے میں شفاہ عطا کی دی اے نسے نسے گئے ادھے کمرے دی اندر کی ادھے کلو ہور دو باوہ کروائیے جو تو وکیا کہ او نوجوان کمرے دی اندر نہیں ایک رکا نظر آیا ادھے اتھے لکیا سی کہ تیری بیٹی نو اللہ نے شفاہ دی چھٹیے ہون سودی کارو بار ہے سودی کارو بار جھوڑ دے تو بھی بندہ بن جا انہوں نے کہا جی او میں پھر رکا پڑیا اے دا مطلب اے نکلیا کہ اے نوجوان جڑا ہے نا اے دے پھر میری بیٹی دی شفاہ دا بھی سباب پان گیا اور میرے وات میں جڑا ہے نا غلام بنائے اور حقیقی توبہ کرنے والا بنائے ذکر رسول دا صدقہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرمد پہلے سکی اور پکی دعویٰ تحفیق عطا فرمائے وما علیہ